بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم گیارہ دسمبر دوزار تیس باروز پی رہے کاروباری ہفتی کا آج پہلا دن ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نبینا ڈالر میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک ہزار پیاب پر تولہ کمی آ گئی ہے ڈالر دیکھتے ہیں ڈالر دو سو چراسی رپے پچیس پیسے اس وقت ٹریڈنگ کر رہے ہیں ڈالر دو سو چراسی رپے ساٹھ پیسے اور امراتی درم ستتر پی پچاسی پیسے اور سعودی ریال چھتر پی خام تیر کی قیمت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکتر اشاریہ ایک چھے ڈالر کروڈ آئل ہے برینٹ آئل کی قیمت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھتر اشاریہ ایک ایک ڈالر آ رہی ہے سلور بھی انٹرنیشن مارکیٹ میں تھوڑی سی کمی کے ساتھ ساتھ سو چھتیس ڈالر پر کلو ہے پکسان میں جو چاندی کی قیمت ہے وہ چوبیس رپے پر طولہ سے بڑھ کر پچیس سو پچاس رپے پر طولہ ہو چکی ہے یعنی ڈیڑھ سو رپے پر طولہ چاندی کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے حالانکہ چاندی کے ریٹ میں بہت زیادہ انٹرنیشن مارکیٹ میں کمی آئی ہے ریٹ میں کمی آنی چاہیے تھی دو لاکھ انیس ہزار پے میں پکسان میں ایک کلو چاندی خرید و فروک تو ہو سکتی ہے ایک گرام کی قیمت اگر ہم دیکھیں تو دو سو انیس روپے کی ایک گرام چاندی پکسان میں آپ کو ملے گی گولڈ انٹرنیشن مارکیٹ میں دو ہزار چار ڈالر پر آنس پر مارکیٹ کھڑی ہوئی تھی جو کہ اس وقت انیس سو تیرانویں ڈالر پر آنس پر آ چکی ہے انیس سو بانویں ڈالر پر آنس چونسٹھ اشاریہ سفر تین ڈالر پر گرام سات سو سنتالیس ڈالر پر طولہ آ رہی ہے یو ایس ڈالر کی بات کر رہا ہوں دوبائی میں اگر ہم دیکھتے ہیں گولڈ ریٹ انٹرنیشن مارکیٹ کے مطابق دو سو پینتیس درم کا ایک گرام سونا آئے گا بغیر کوئی لیبر ٹیکس وغیرہ ڈالے اور اگر ہم چھ درم ٹیکس ملا کر پر گرام پر دو سو اکتالیس درم کا ایک گرام سونا بنے گا دوبائی کے اندر اور اگر ہم اسے پر طولہ سے ضرب دیتے ہیں الیون پوائنٹ سکس اکس فور سے تو اٹھائیس سو گیارہ درم کا ایک طولہ بن رہا ہے دوبائی کے اندر اور جو ہم پاکستانی کرنسی ہے پاکستانی ہے ستتر شارعہ آٹھ پانچ پیسہ اس کے ساتھ ہم کنورڈ کرتے ہیں تو سونے کا ریٹ آتا ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو پچاس روپے لیکن پاکستان میں سونے کا ریٹ کیا کھلا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں راولپنڈی میں جو بورڈ ریٹ آیا ہے وہ دو لاکھ چودہ ہزار پے میں پاسہ دے رہے ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار پے میں پاسے کی خرداری رکھی ہے اور جو زیورات والا ریٹ ہے وہ دو لاکھ گیارہ ہزار پے آپ پر طولہ آ چکا ہے اوپن مارکیٹ راولپنڈی کا جو ریٹ ہے وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ ہے انیس سو بانویں ڈالر پر آنس پر دو لاکھ سولہ ہزار پے میں پیس دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پے میں پیس ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ کی خرداری کا ریٹ ہے پٹھور تزابی روہ یہ جو ہمارا لوکل گولڈ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں دو لاکھ چودہ ہزار پے میں دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ تیرہ ہزار پیا اس کی خرداری کا ریٹ ہے پر گرام کی قیمت بھی چک کر لیتے ہیں اٹھارہ ہزار پانچ سو اٹھارہ روپے پیس کا ایک گرام سونا اٹھارہ ہزار تین سو سنتالیس روپے روے کا ایک گرام سونا بنے گا کہ پکے میں بھی پیس کا اور روے دونوں کا ریٹ بناتے ہیں دو لاکھ پچیس ہزار روے کا بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن کا ریٹ آئے گا اور دو لاکھ بائیزار نو سو بیس روپے یہ پٹھور کا بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن جہاں جہاں تولہ چلتا ہے ریٹ بنے گا تو دوستو ایک خبر اور بھی ہے کہ ایشیای ترقیاتی بینک نے مزید پندرہ کروڑ پچپن لاکھ ڈالر کی منظوری دی ہے مجبوری طور پر تقریباً ایک عرب ڈالر کی منظوری ہو چکی ہے اب ایک دوست نے کل یہ کہا تھا کہ جی ڈالر نیچے آئے گا اب اگر ہم ان کے شوائد ملائیں تو جنوری کے پندرہ سولہ سے پہلے جو آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ بھی ملنے کا چانس ہے اوپر سے یہ والی رقمیں بھی اگر آتی ہیں تو سننے میں آیا ہے کہ ڈالر مزید ڈالر لگائے گا اور کہاں تک جائے گا تقریباً دو سو پچپن دو سو ساٹھ تک ڈالر آنے کا چانس بنتا ہے چلیے ویڈیو کے آخر میں ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ میری ذاتی رائے کے مطابق تو گولڈ کا ریٹ نیچے آنے کا چانس زیادہ ہے آپ دوست بھی اپنی اپنی رائے دیں کہ گولڈ کا ریٹ اوپر جانے کا چانس زیادہ ہے یا نیچے آنے کا زیادہ چانس ہے کہ جو کرزہ دے رہے ہیں اس کی ملزوری پھر اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں جو ڈالر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کے وجہ اگر ڈالر نیچے آتا ہے دو سو ساٹھ دو سو پچپن تو گولڈ کا ریٹ نیچے آئے گا دوسری سورت میں انٹرنیشنل مارکیٹ اور ریڈی پہلے ہی ہائی لگا چکی ہے اب دوبارہ ہائی لگانے کا ابھی چانس نہیں لگ رہا ہاں ہو سکتا ہے کہ دوزار چوبیس کے سٹارٹ میں جو پہلے سمائی ہے یعنی پہلے تین مہینے کے اندر لگا دیں یا پھر اگلے تین مہینے کے اندر لگائیں کیونکہ ایک دفعہ جس چیز کو ٹچ کر لیتی ہے منڈی انٹرنیشنل اس کو دوبارہ ضرور ٹچ کرتی ہے چاہے تو پھر اوپر چلی جائے چاہے تو پھر واپس آ جائے تو میرے لحاظ سے تو سونے کا ریٹ نیچے آپ بھی اپنے اپنے علاقوں کی اپ ڈیٹ شیئر کریں میرے ساتھ اور چینل کے اندر کچھ نہ کچھ کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں دعا میں یاد رکھے گا نعرہ لگا دیتے ہیں پاکستان کے لیے صرف پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد